دوستو ہائی کولیسٹول ایک ایسی بیماری ہے جس کا شمار دنیا کے سب سے خطرناک بیماریوں میں کیا جاتا ہے جو کہ آج کے دور میں سب سے زیادت تیزی سے بڑھنے والی بیماری ہے کیونکہ بڑھتے ہوئے کولیسٹول کے بارے میں زیادت لوگوں کو آگاہی نہ ہونے کے باعثی وہ اس پر ظاہر ہونے والی علامات اور سمٹمز کو بھی نظر انداز کرتے آ رہے ہیں جس کے باعث انہیں اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے جب یہ سنگین بیماری کی شکل میں ان کے سامنے آ جائے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بھی ہائی کولیسٹول ہو سکتا ہے اور آپ ابھی تک اس بات سے ناواقف ہوں ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن کے مطابق کی جانے والی سٹڈی سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً اسی فیصل لوگوں کی موت ہائی کولیسٹول کے بڑھنے سے ہارٹ اٹیک کی شکل میں ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بڑھنے سے جب ہمارے دل تک خون کا صحیح طریقے سے فلو نہیں ہو پاتا ہے اور ساتھ ہی اکسیجن کی بھی کمی ہوتی ہے تو اس پر ہارٹ اٹیک یعنی دل کا دورہ پڑھنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اس بیماری کی بنیادی وجہ ہمارے جسم میں بڑھ چکا ہائی کولیسٹول بنتا ہے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ کولیسٹول کے بڑھنے سے کون کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کس طریقے سے یہ ہمارے جسم میں سنگین شکل اختیار کر لیتا ہے کولیسٹول کے موڈریٹ اماؤٹ ہمارے جسم میں ہونا ضروری ہے لیکن اگر یہ بڑھ جائے تو یہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے کولیسٹول ایک ایسا فیٹی سبسٹانس ہے جو کہ ہمارے بلڈ میں موجود ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں اس کی تھوڑی مقداری درکار ہوتی ہے جس کی مقدار میں اضافہ ہونے کا بنیادی باعث ہمارا غلط خان پانی بنتا ہے کولیسٹول عام طور پر دو قسم کا ہوتا ہے لو دنسٹی لیپو پروٹین یعنی کے برا کولیسٹول اور ہائی دنسٹی لیپو پروٹین یعنی کے اچھا کولیسٹول برا کولیسٹول جب بھی ہمارے جسم میں بڑھتا ہے تو یہ ہمارے جسم میں خون کی نالے میں جمع ہو کر بلوکیج کو پیدا کرتا ہے کیونکہ جب بھی ہم اپنی خوراک میں لاپروہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایڈیل کولیسٹول سے بڑی چیزیں زیادہ کھاتے رہتے ہیں تو اس کے باعث یہ اور زیادہ سنگین شکل اختیار کرتا جاتا ہے کیونکہ ہماری ڈائیٹ میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کا اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کولیسٹول کو بڑھانے کی بنیادی وجہ بنتی ہیں جن میں کہ گھی کا زیادہ استعمال زیادہ بٹر کھانے سے زیادہ پیسٹری میٹی چیزیں ایگز کا ییلو پارٹ زیادہ کھانے سے اور سگرٹ کے علاوہ شراب نوشی بھی کولیسٹول کو بڑھانے کی بنیادی وجہ ہے تو وہ یہ جانتے ہیں کہ کولیسٹول کے بڑھنے پر ہماری باڈی میں کون کون سی علامات ظاہر ہوتی ہیں جب بھی ہمارے جسم میں ایچ ڈیل یعنی اچھے کولیسٹول کی زیادہ مقدار موجود ہو تو اس سے ہماری باڈی میں فیٹ سیلز بھی زیادہ پیدا نہیں ہو پاتے ہیں جس کے باعث ہماری باڈی میں چربی بھی کم پیدا ہوتی ہے لیکن جب بھی ہمارے جسم میں ایل ڈیل یعنی کہ برا کولیسٹول زیادہ بڑھ جائے تو اس سے وزن بھی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے اسی لئے جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو ان کے جسم میں کولیسٹول کی بھی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے جس کے باعث انہیں اکثر دل کی بیماریاں ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے ہیڈیک اینڈ ہائی سٹیس جسم میں کولیسٹول کے بڑھنے سے دل کی نالیوں میں بلوکی جانے کے ساتھ ہی دماغ تک کون پہنچانے والی آرٹریز میں بھی بندیش پیدا ہو جاتی ہے جس سے کہ سر میں درد رہنے لگتا ہے جو کہ زیادہ تر آدھے سردد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی سردرد و سٹیس کے چلتے ہی دماغی کمزوری بھی بڑھ جاتی ہے کریمپنگ ان وینز کولیسٹول کے بڑھنے کے باعث ہمارے جسم میں الگ الگ حصوں تک کون پہنچانے والی آرٹریز اندر سے تنگ ہونے لگتی ہیں جن میں کون کا باؤ سلو ہو جانے کے باعث جسم کے الگ الگ حصے بھی سن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اسی لئے ہماری باڈی کے الگ الگ حصے جن میں کہ ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کا سن پڑھ جانا بھی بڑے ہوئے کولیسٹول کی بڑی علامات میں سے ایک ہے فٹیگ اور ویکنیس کولیسٹول کے بڑھنے سے ہمارے جسم میں کھانے میں سے ضروری اجزاء کو حاصل کرنے کی صلاحیت میں کمی واقع ہو جاتی ہے جس سے کہ ہمیں نیوٹنٹ ڈیفیشنسی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب بیل ڈیل کولیسٹول زیادہ بڑھ جائے تو اس سے دل کی نالیوں میں ہونے والی بلوگی سے خون کباؤ بھی کم ہو جاتا ہے جس سے کہ زیادہ تھکان کے ساتھ ہی تھوڑا سا کام کرنے پر بھی زیادہ پسینہ آن اور جلدی تھک جانے کے ساتھ سا سانس کی کمی بھی نظر آتی ہے ایسے لوگ جن کو حد سے زیادہ تھکاور سستی اور آلس کا سامنا رہتا ہے انہیں اپنا کولیسٹول کا چیک اپ ضرور کروانا چاہیے چیسٹ پین ویسے تو چیسٹ میں ہونے والے درد کے پیچھے کئی اور بیماریوں کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے لیکن چیسٹ پین ہونے کا بنیادی باعث آپ کے جسم میں بڑھ چکا ہائی کولیسٹول بھی مانا جاتا ہے کیونکہ خون کے نالیوں میں جمع ہونے والے کولیسٹول کی وجہ سے بلڈ فلو کمزور ہو جانے کے باعث چیسٹ میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اکثر کیسز میں رات کو سوتے ٹائم یہ درد زیادہ سنگین شکل اختیار کرتا ہے ڈائیجسٹی پرابلم خون میں بڑھتے ہوئے کولیسٹول کا ہمارے نظام حازمہ پر بھی برا اثر پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جگر میں کولیسٹول کی مقدار زیادہ ہونے کے باعث ہماری خوراک کو حضم کرنے کی طاقت میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے اور جب بھی ہم زیادہ فیٹی فوڈز کا استعمال کرتے رہتے ہیں اس سے ہمارے پیٹ میں گیس کا بڑھنا اور خوراک صحیح طریقے سے حضم نہ ہونے کے ساتھ ہی کونسٹی پیشن کا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے اور ہمارے ڈائیجسٹیو سسٹم میں آنے والے خرابی بھی بڑھتے ہوئے کولیسٹول کو ظاہر کرتی ہے اگر آپ یا آپ کے کسی فیملی میمبر میں اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو وہ انہیں نظر انداز کرنے کے بجائے فوری طور پر اپنے کولیسٹول کا چیک اپ ضرور کروائے اگر آپ نیچرل طریقے سے بڑے ہوئے کولیسٹول کے مسئلے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہمارے چینل میں ویڈیو پہلے سے ہی موجود ہے جس کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن کو پڑھیں مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہیلتھ سبزواری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کر نوٹیفکیشن بھی یون کر لیں اگر آئی کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے رائے بھی ہمیں کمنٹ کا ذریعہ بتائیں شکریہ